معروف عالمدین محمد ناصر مدنی کی اپنے اغوا اور نامعلوم افراد کے ہاتھوں بدترین تشدد کا نشانہ بننے سے متعلق ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی کہتے ہیں نامعلوم افراد نے لاہور سے اغوا کیا اور کھاریاں لے گئے جہاں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے متعلق ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنانے پر تشدد کیا گیا اگر آپ نے اگوا اور تشدد کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کچھ نامعلوم افراد نے ہی نے غیر ملکی ویڈسیپ نمبر سے کال کر کے کھاریاں کے علاقے میں ایک دعایا تقریب میں شرکت کے لیے ساتھ لے جانے کا کہہ کر ان کو اغوا کر لیا رات گئے تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور سادہ کا اگزاد پر ان کے دستخط بھی لے لئے گئے اور ان کی برہنہ حالت میں ویڈیو بھی بنائی گئی انہوں نے بولا کہ اگر آپ نے یہ کوئی بھی میڈیا پر بات کی تو آپ کی یہ جو میڈیا برہنہ بنائی ہے یہ بھی ہم اپلوڈ کریں گے اور آپ کو شوٹ بھی کریں گے لاہور میں بھی ہمارے بہت سورسز ہیں تو آپ یہ جو اس طرح کی سپیچ کرتے ہیں آپ کو وامی ایشو پر بہت زیادہ بولنا آتا ہے آپ بچوں کو سمجھاتے ہیں یہ موبیل یوز نہ کرو یہ کرونا ویرس مولانا ناصر مدنی کا مزید کہنا تھا کہ کرونا ویرس سے متعلق ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنانے پر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے یوٹیوب چینل کا گن پوائنٹ پر ان سے پاسورڈ بھی لے لیا گیا ان کے موبائل فون بھی اگواکاروں نے زبردستی اپنے پاس رکھ لیے مولانا ناصر مدنی نے اپنی کمیز اتار کر اپنے جسم پر بترین تشدد کے نشانات بھی دکھائے انہوں نے مجھے کہا بھی پہلے آپ اپنے ایڈمنٹ سے رابطہ کریں وہ پاسورڈ دیں لاما ناصر مدنی افیشل چینل جو ہے اس کا پاسورڈ دیں وہ میں نے پھر نمبر میں نے کہا بھی میرے تم بیل آپ کے پاس ہیں تو پھر میرے سے انہوں نے پاسورڈ لیے مولانا ناصر مدنی نے آرمی چیف وزیر آزم اور وزیر علا پنجاب سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی ان کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے ان کا کہنا تھا کہ اگواہ کاروں نے دھمکی دی ہے اگر اس واقعے سے متعلق میڈیا پر کوئی بیان دیا تو ان کی برہنہ ویڈیو وائرل کر دی جائے گی اپنے اگواہ اور بترین تشدد کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کچھ نامعلوم افراد نے انہیں غیر ملکی ویٹس ایپ نمبر سے کال کر کے کھاریاں کے علاقے میں ایک دوائیا تقریب میں شرکت کے لیے ساتھ لے جانے کا کہہ کر ان کو اگواہ کر لیا رات گئے تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور سادہ کا اگزاد پر ان کے دستخط بھی لے لئے گئے اور ان کی برہنہ حالت میں ویڈیو بھی بنائی گئی انہوں نے بولا کہ اگر آپ نے یہ کوئی بھی میڈیا پر بات کی تو آپ کی یہ جو میں میں ویڈیو بنی ہے برہنہ بنایئے یہ بھی ہم اپلوڈ کریں گے اور آپ کو شوٹ بھی کریں گے مولانا ناصر مدنی کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے متعلق ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنانے پر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے یوٹیوب چینل کا گن پوائنٹ پر ان سے پاسورڈ بھی لے لیا گیا ان کے موبائل فون بھی اگواہ کاروں نے زبردستی اپنے پاس رکھ لیے مولانا ناصر مدنی نے اپنی کمیز اتار کر اپنے جسم پر بطرین تشدد کے نشانات بھی دکھائے انہوں نے مجھے کہا بھی پہلے آپ اپنے ایڈمنٹ سے رابطہ کریں وہ پاسورڈ دیں لاما ناصر مدنی افیشل چینل جو ہے اس کا پاسورڈ دیں وہ میں نے پھر نمبر میں نے کہا بھی میرے تم بیل آپ کے پاس ہے تو پھر میرے سے انہوں نے پاسورڈ لیے مولانا ناصر مدنی نے آرمی چیف وزیر آزم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی ان کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے ان کا کہنا تھا کہ اگواہ کاروں نے دھمکی دی ہے اگر اس واقعے سے متعلق میڈیا پر کوئی بیان دیا تو ان کی برہنہ ویڈیو وائرل کر دی جائے گی کیمرہ مین جنید گجر کے ساتھ جمال الدین جمالی سٹی فارڈی ٹو